ہیلو ایوری بین گوڈ موننگ آداب اسلام نموسکار ستیہ کال جس is your host and dost and your chemistry teacher ارشا دینام welcomes you my youtube channel the educationist اور thumbnail دیکھر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا بچوں ہمارا ٹاپک رہے گا hard water and soft water جس کو کٹھور اور مردو جل بھی کہتے ہیں بہت important یہ ٹاپک ہے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو کے انداز step by step by cause of hardness کیا ہوتا ہے کیوں hardness ہوتی ہے وارٹر کی types کیا کیا ہوتا ہے کون کون سے methods ہو سکتے ہیں hardness کو remove کرنے کے لیے تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا سب ہی کچھ میں نے گا اسی ویڈیو کے اندر so now without wasting the time hard water and soft water کٹھور اور مردو جل دیکھیں natural water کے اندر بہت سارے salt dissolve رہتے ہیں so depending upon its behavior towards soap solution ہم نے water کو two parts کے اندر divide کیا ہے hard water and soft water so the water which does not produce sufficient leather with the soap یعنی کہ ایسا جل جو سابون کے ساتھ اچھے سے جھاگ اتھپن نہ کرے اس کو hard water یا کٹھور water ہم کہتے ہیں for example sea water river water spring water lack water well water etc اور the water which produce sufficient leather with the soap is called soft water یا مردو جل کہتے ہیں for example rain water distilled water یا de mineralized water یہ soft water sufficient leather produce کرتا ہے اب جب میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ بھئی water کے اندر بہت سارے salt present رہتا ہے تو کیا reason ہوتا ہے water کی hardness کا کیا چیز اس کو hard بنا دیتی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے جھاگ کے اتھپن ہونے میں produce ہونے میں سو اگر water کے اندر وہاں پر مگنیشیم یا کیلشیم یہ دو element responsible ہوتا ہے ان کے تین پرکار کے کمپاؤنس ہوتا ہے اگر water کے اندر مگنیشیم یا کیلشیم کا کوئی بھی بائی کاربونیٹ present ہے جیسے مگنیشیم کاربونیٹ کیلشیم کاربونیٹ یا وہاں پر کلورائیڈ پرزنٹ ہے مگنیشیم کلورائیڈ یا کیلشیم کلورائیڈ یا پھر اگر سلفیٹ ہے مگنیشیم سلفیٹ یا کیلشیم سلفیٹ تو یہ کمپاؤنڈ responsible ہوتے ہیں sufficient lead produce نہ ہونے کے لئے یہی رکاوٹ وہاں پر پیدا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں میں یہاں پر آپ کو example بتا رہتا ہوں most of these soaps کے اندر صوریم اسٹیوریٹ پرزنٹ ہوتا ہے جس کا فارمولا ہوتا ہے c17 h35 coona اس کو صوریم اسٹیوریٹ کہتے ہیں زارت سابون کے اندر یہی پایا جاتا ہے اب اگر اس کو وارٹ کے ساتھ ٹریٹ کریں اور وارٹ کے اندر ان میں سے کوئی بھی کمپاؤنڈ ہے for example میں یہاں پر calcium chloride molecule لے لیتا ہوں تو جب calcium chloride water جو گھلا ہوا ہے سابون کے ساتھ رییکشن کرتا ہے تو وہاں پر ایک کرڈی white ppt بناتا ہے c17 h35 coo ka hal twice calcium یہ والا part اور calcium مل کر بنائیں گے calcium esterate جو کی ایک white کرڈی ppt ہوتا ہے کرڈی ppt ہوتا ہے یہ جھاگ پروڈیوز نہیں ہونے دے گا اسی طرح سے calcium chloride کے علاوہ magnesium chloride calcium chloride magnesium sulfate calcium sulfate bicarbonate کوئی بھی اگر پر پر تو وہ اسی طرح سے white کرڈی ppt بنائے گا جو جھاگ نہیں بننے دیتا so this is the cause of the hardness of the water hardness بھی دو پرکار کی ہوتی ہے اور permanent hardness کو آپ simply boil کر کے remove نہیں کر سکتے کچھ chemical treatment آپ کو کرنا ہوگا water کے hardness کو remove کرنے کے لئے تو ایسی hardness کو permanent hardness یا temporary hardness کہتے ہیں temporary hardness جو ہوتی ہے وہ calcium یا magnesium کے bicarbonate کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ water کے اندر calcium کا یا magnesium کا کوئی بھی bicarbonate present ہے calcium bicarbonate یا magnesium bicarbonate تو وہ temporary hardness کے لئے responsible ہوتی ہے تو وہاں پر یہ bicarbonate ملیں گے that's why temporary hardness کو bicarbonate hardness بھی ہم نے کہا ہے temporary hardness کو bicarbonate hardness بھی کہتے ہیں اور باقی اگر calcium یا magnesium کے وہاں پر chloride present ہیں یا sulfate present ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ہے calcium chloride magnesium chloride magnesium sulfate اور calcium sulfate کوئی بھی present ہے تو وہ responsible ہوتا ہے permanent hardness کے لئے اس کو ہم non bicarbonate hardness بھی کہتے ہیں non bicarbonate hardness بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بائی کاربونیٹ کی ورے سے نہیں ہو دی بھائی چھے چیزیں ڈی ہیں کیلشیم بائی کاربونیٹ میگنیشم بائی کاربونیٹ کیلشم کلورائید میگنیشم کلورائید کیلشم سلفیٹ اور میگنیشم سلفیٹ تو اگر دو وہاں پر کاربونیٹ ہیں کیلشیم یا میگنیشم کاربونیٹ تو وہ ٹیمپری یا بائی کاربونیٹ ہارڈنیس ہو جائے گی اور اگر وہاں پر کیلشم میگنیشم کے کلوائٹس یا سلفیٹ کوئی بھی ہے تو وہ پرماننٹ یا نون بائی کاربونیٹ ہارڈنیس کہلائی گی ہارڈ وارٹر کسی کام کا تو ہوتا نہیں کیونکہ ہم دیلی لائف میں اپنی یوز کرتے ہیں سوفٹ وارٹر یوز کرتے ہیں جیسے نہانے کے لیے کپڑے دھونے کیلئے پینے کیلئے برتند ہونے کیلئے تو واٹر کا سوفٹ ہونا بہت ضروری ہے تو اس کو یوز کرنے سے پہلے اس کی ہارڈنیس کو ریموو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس کو ہم سوفٹننگ آف ہارڈ وارٹر کہتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ٹیمپریری ٹیمپریری ہارڈنیس کو کن کن میتھر سے ریموو کیا جا سکتا ہے الگ الگ میتھر سو سکتے ہیں تو ایکزامبل پہلا میتھر یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں بھائی بائی بائیلنگ بھائی تیمپریری ہارڈنیس اس کو اسی لیے کہتا ہے کیونکہ یہ بائی سمپلی بائیلنگ سے بھی ریموگ کیا جا سکتا ہے اور یہ کیلشیم یا میگنیشیم کے بائی کاربونیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے فر اگزامپل اب وارٹ کے اندر مان لیجیے کیلشیم بائی کاربونیٹ گھلا ہوا ہے تو وہ وارٹ ہارڈ ہوگا سفیشنٹ لیدر پروڈیوز نہیں کرے گا تو اگر ہم وارٹ کو بائیل کریں گے تو اس کے اندر جو کیلشیم بائی کاربونیٹ پرزنٹ ہے وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا کیلشیم کاربونیٹ کے اندر اور وہاں پر کاربن ڈائوکسائیڈ اور ایسٹوو پروڈیوز کرے گا یہ بائیٹ پی پی ٹی ہوتا ہے جس کو فیلٹر کر کے جیموگ کیا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ میگنیشیم بائی کاربونیٹ کی بات کر لیتا ہے میگنیشیم بائی کاربونیٹ پرزنٹ اگر وارٹ کے اندر ہے تو وارٹ کو جب بائیل کریں گے تو اس کے اندر کا جو میگنیشیم ہائیڈوزن کاربونیٹ ہے وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا میگنیشیم کاربونیٹ میں اور اسی طرح سے کاربن ڈائوکسائیڈ اور ایسٹوو نکل جائے گا ٹھیک ہے وارٹ کو فیلٹر کریں گے تو یہ پی پی ٹی کیلشیم کاربونیٹ یا میگنیشیم کاربونیٹ چھن کر ریمو ہو جائیں گے باقی آپ کا سوفٹ وارٹ بچ جائے گا دوسرا میتھر ہو جائے گا یہاں پر کلارکس میتھر کلارکس نام کے ایک سائنٹس نے یہ میتھر دیا تھا یہ کیمیکل ٹریٹمنٹ میتھر ہے جب وارٹ کے اندر مال لیجیے اگر وہاں پر بھئی آپ کا میگنیشیم ہائیڈرزن کاربونیٹ اگر وہاں پر پرزنٹ ہے اور جب آپ اس کو کیلشیم ہائیڈرکسائیڈ یا سلیکڈ لائم سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے تو میگنیشیم کاربونیٹ پی پی ٹی بنے گا وہاں پر اور کیلشیم کاربونیٹ پی پی ٹی بن جائے گا اور اس کے راوہ وہاں پر ٹو مالیکل نکل جائیں گے وارٹ کے دونوں پی پی ٹی بن جائیں گے یا اگر وہاں پر کیلشیم ہائیڈرزن کاربونیٹ ہے تو وہ جب ٹریٹ کرے گا سلیکڈ لائن کے ساتھ تو وہاں پر آپ کے دو مولیکیول نکل جائیں گے کیلشم کاربونیٹ کے پی پی ٹی کے یہ بھی پی ٹی ہوگا اور وہاں پر وارٹر کے مولیکیول نکل جائیں گے تو وارٹر تو وہیں پر پرزنٹ رہے گا اب وارٹر کو ہم فلٹر کر لیں گے جس سے فلٹر ہونے پر یہ دونوں کے دونوں میگنیشم کاربونیٹ یا کیلشم کاربونیٹ یا یہاں سے یہ فلٹر ہو کر الگ ہو جائیں گے اور آپ کا سوفٹ وارٹر بچ جائے گا چلیے بات کر لیتے ہیں بھائی نمبر سیکنڈ ٹائپ کی ہارڈنیس کو ریموو کرنے کے میتھڈ یعنی کے پرماننٹ ہارڈنیس کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے تو بہت سیمپل ہے یہ ہم واشنگ سوڑا میتھڈ یہاں پر یوز کرتے ہیں واشنگ سوڑا آپ لوگ جانتے ہی ہوگے کیا ہوتا ہے بھائی واشنگ سوڑا یا کاربونیٹ ٹھیک ہے اور اگزامپل پہلی رییکشن میں یہاں پر دیتا ہوں آپ کو بتائے گی بھائی کیلشم کلورائیڈ یا تو کیلشم کلورائیڈ پرزنٹ ہوگا یا وہاں پر آپ کا میگنیشیم سلفیٹ پرزنٹ ہوگا دونوں اگزامپل میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر میں نے کیلشم کلورائیڈ کا اگزامپل لیا میگنیشیم سلفیٹ کا اگزامپل لیا جب یہ رییکشن کریں گے بھائی آپ کے سوڑیم کاربونیٹ کے ساتھ جس کو ہم واشنگ سوڑا کہتے ہیں اسی طریقے سے تو وہاں پر کیمیکل رییکشن ہو جائے گی دونوں کیس میں اور دیکھیں وہاں پر آپ کا کیا پروڈک بن جائے گا کیلشم کاربونیٹ کا سب سے پہلے وہاں پر پی پی ٹی بنے گا اور وہاں پر ٹو سوڑیم کلورائیڈ بن جائے گا اسی طرح سے یہاں پر بھائی میگنیشیم کاربونیٹ بنے گا یہ بھی ایک پی پی ٹی ہوتا ہے اور وہاں پر سوڑیم سلفیٹ بچ جائے گا تو جو بیسک ہمارا ریسپونسیبل ہے وہ یہاں پر پی پی ٹی کی فارم میں نکل جائے گا ان کو ہم فیلٹر کر کے چھال لیں گے تو ہمارا سوڑٹ وارٹ بچ جائے گا اب وارٹ کے اندر سوڑیم کلورائیڈ سوڑیم سلفیٹ ہے تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ریسپونسیبل نہیں ہوتے وارٹ کی ہارڈنیس کے لیے دوستو کچھ ایسے کرتا ہوں گا جیسے مائلشم ہائیڈروزن کاربونیٹ اگر پرزنٹ ہے تو کیسے ریموو کی جا سکتی ہے یا بھئی اس کے اندر اگر کلورائیڈ ہے کوئی جیسے میں یہاں پر کیلشم کلورائیڈ لیتا ہوں یا کوئی آپ کا بھئی وہاں پر سلفیٹ ہے جیسے میں یہاں اگزامپل لیلتا ہوں میگنیشم سلفیٹ دونوں طرح کی ہارڈنیس کو ریموو کیا جا سکتا ہے اس میتھڈ میں ہم کیا کرتا ہے بھئی وہاں پر ان کو کیلشم ہائیڈروکسائیڈ یا سوڈیوم کاربونیٹ کے ساتھ ہم رییکٹ کرا دیں گے تو وہاں پر چاہے ٹیمپریری ہے چاہے وہاں پر پرمنٹ ہے دونوں ہارڈنیس ریموو ہو جائیں گی جیسے کیلشم ہائیڈروکسائیڈ یہ رییکشن کرے گا جیسے ابھی بتایا تھا بھائی آپ کو ٹو مولیکل بن جائیں گے کیلشم کاربونیٹ کے یہ پی پی ٹی ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ اور ٹو مولیکل جائیں گے وہاں پر ایس ٹو ہو کے اس طریقے سے یا کیلشم کلورائیڈ ہے تو وہی وہ آپ کا سوڈیوم کاربونیٹ کے ساتھ رییکشن کرے گا جیسے ابھی بنا آپ کو بتایا ایک مولیکل وہاں پر کیلشم کاربونیٹ کا بنے گا پی پی ٹی کی فارم میں اور ٹو مولیکل بن جائیں گے سوڈیوم کلورائیڈ کے یا میگنیشم سلفیٹ وہاں پر رسپونسیبل ہے وہ بھی رییکشن کرے گا سوڈیوم کاربونیٹ سے اور آپ کا بنا دے گا سیگنیشم کاربونیٹ جو کی پی ٹی کی فارم میں فیلٹر کیا جا سکتا ہے اور سوڈیوم سلفیٹ وہاں پر بن جائے گا تو دونوں کمپاؤنڈز کو اگر ہم ایک بھی ویلنٹ کوانٹیٹیز کے اندر ڈالیں یعنی کہ سلیک ریلائیڈ کو بھی اور سوڈیوم کاربونیٹ کو بھی تو دونوں کو کیلکولیٹڈ کوانٹیٹی میں ڈالیں گے تو کسی بھی پرکار کی وہاں پر ہارڈنیس ہوگی وہ آپ کی وہاں پر ریموو ہو جائے گی تو یہ چھوٹی سی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو وہ بھی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا اپنے کلاس میٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اسی طریقے سے بہت سارا پیار دیتے رہیے گا تو خوش رہیے گا ہستے مسکرات رہیے اور خوب من لگا کر پڑھائی کرتے رہیے گا اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دے آپ کو اور مجھے تھوڑا سا موٹیویشن مل جائے گا فردر اسی طرح کی ویڈیوز کو بنانے کے لیے so now this is your host and دوست and your chemistry teacher and I'm taking signing off thank you have a nice day and bye bye